چھوڑا یہ دونوں بھائی کہتے کرتے بڑا ہو کہتا ہے چھوڑے سے کہاں میں تجھے بھگری کی طرح سیوہ کروں زمین پر لٹایا اور جھوڑے پر جھوڑی چلا دی سر تر سے جتا کر دیا ماں نے دیکھا تو بیٹے کو سردرش کرنے کے لیے دونی وہ گمرہ کے گھر کر کے چھت پر گیا ماں وہاں نہیں پکڑنے کے لیے وہ گمرہ کے چھت سے نیچے کیرا اس نے بھی تب توڑ دیا ماں نے دونوں لاشوں کو چادر میں پاندھا مکام کے گھنچے میں رکھ دیا میں نے پونیا آپ نے سریا بڑی آسانی کے ساتھ مگر ایک ماں کا اپنے ہاتھوں سے تو ننے ننے بچوں کے لاشوں کا پاندھنا یہ معمولی بات نہیں ہے مگر رسول کی محبت ہو تو ایسی ہو ایک ہم ہے محبت کرنے والے کہ جب تک زاکر بیمبر کو بیٹھ کے تمہین کا بیان کر لے وہاں تک مجلسوں میں نہیں پہنچتے ہیں جانا سب سے پار پہ ہے آنا سب سے پہلے جنت والا مملہ بتا رہے گا سب سے پہلے پہنچے کی کوشش ہوگی لیکن یہ عزیزو خدا آقل ہے اگر ہم نے یہاں دینداری مذہبیت میں آگے آگے ہم نے کو رکھا ہے تو انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی خدا مدعالم نے چاہتا ہوں محمد ورالہ محمد کے صدقے میں اور ان کی شفاظ سے ہم وہاں بھی آگے ہی رہیں گے وہ ادھر سب سے شوہر حضور کو لے کر کے آیا جنت فردان بچھایا گیا اور اس کے بعد سرداری دعالم بیٹھے کھانے کے لیے تو پوچھا کہ تیرے بیٹھے کہاں ہیں باپ کو جو معلوم نہیں کیا ہوگا ہے وہ نہیں چاہتا اس نے پوچھا کہ تیرے بیٹھے کہاں ہیں تو کہا رہا تھا ہی کھیل میں ہو گیا آپ کھانا جائیں کہاں جب تک تیرے بیٹھے نہیں آئیں جب کھانا نہیں کہیں گے جا کہ اپنی سوجہ سے یہ بچوں کی امہ سے پوچھا بیٹھے کہاں ہیں اب اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوگا ہے آگے اس نے رسول اللہ کو بتایا آپ اٹھے کر دونوں لازمیں مگائیں اور اس کے بعد دونوں پر سورہ بطرہ کی تلاوت نہیں کی تھی دو آیت کمائے نہیں پڑی تھی اپنا معصوم ہاتھ خالی اس طرح سے پھیرا دیا دونوں بچے سندہ ہوں کر کے اٹھے بیٹھ گئے ہیں عزیزوں جس کے ہاتھ میں اتنا اثر اس کی ذات میں کتنا اثر ہوں سندہ 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 ہوں ہم میں سے کوئی ایک بھی حیران نہیں ہے ہم میں تو کوئی ایک بھی حیران نہیں ہے میرا جے پیمبر پہ وہ کرتے ہیں دیجب ہم میں تو کوئی ایک بھی حیران نہیں ہے جو ٹوٹ پڑے باغ پے خاتون جنا کے حیوان ہے حیوان وہ انسان ہے حیوان ہے حیوان وہ انسان نہیں ہے چوتھوں کی پر قابل 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 جنا کے حیوان ہے حیوان وہ انسان نہیں ہے خالق کی قسم خواہ کے میں یہ تم خالق کی قسم خواہ کے میں کہتا ہوں یہ تم سے خالق کی قسم خواہ کے میں کہتا ہوں یہ تم سے خالق کی قسم خواہ کے میں کہتا ہوں یہ تم سے سرکار کی مدحد کوئی آسان نہیں ہے سرکار کی مدحد کوئی آسان نہیں ہے یہ سرکار کی مدحد کوئی آسان نہیں ہے جس نے میرے سرکار کو آگوش میں پالا جس نے میرے سرکار کو آگوش میں پالا جس نے میرے سرکار کو آگوش میں پالا یہ مان لو کیسے وہ مسلمان نہیں ہے یہ مان لو کیسے وہ مسلمان نہیں ہے جس نے میرے سرکار کو آگوش میں پالا یہ مان لو کیسے وہ مسلمان نہیں ہے باجائے جو معصومیں کونے سے کرو مار باجائے جو معصومیں کونے سے کرو مار کھر جیسا کوئی دہر میں مہمار نہیں ہے کن جیسا کوئی دہر میں مہمار نہیں ہے دشمن کو بھی اس بات کا اقرار ہے داود دشمن کو بھی اس بات کا اقرار ہے داود جو ڈان کے مشکل میں وہ ایران ہے جو ڈان کے مشکل میں وہ ایران نہیں ہے مہماری 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 ملک ساکی فزیلت پیلا خوزنا ملک ساکی فزیلت پیلا خوزنا ہے جو کعبے کی زینات پیلا خوزنا ہے جو کعبے کی زینات پیلا خوزنا بابِ خیبر پکھاڑا تو بولے نبی بابِ خیبر پکھاڑا تو بولے نبی میرے بھائی کی قوت پیلا خوزنا میرے بھائی کی قوت پیلا خوزنا ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی مرتضیٰ کی حکومت پیلا خوزنا مرتضیٰ کی حکومت پیلا خوزنا عشق حیدر بہمی سمچھڑے دار پر عشق حیدر بہمی سمچھڑے دار پر ایسی سچی محبت پیلا خوزنا ایسی سچی محبت پیلا خوزنا تیرے کردن پہ ہے اور ربوں پر حسی تیرے کردن پہ ہے اور ربوں پر حسی رنے اصغر کی جرد پیلا خوزنا ایسی سچی محبت پیلا خوزنا محمد والے محمد تیرے کردن پہ ہے اور ربوں پر حسی ایسی سچی محبت پیلا خوزنا ایسی سچی محبت پیلا خوزنا رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے ایسے رہبر کی غیبات پینا کو سنا ایسے رہبر کی غیبات پینا کو سنا یہ شہر بھی بتا کے خاص فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو بی بی زینب کی مہنہت پہلا آنکھوں سنا یاری یاری فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو بی بی زینب کی مہنہت پہلا آنکھوں سنا لاکھ فتویں لگے پھر بھی چھپنا سکی لاکھ فتویں لگے پھر بھی چھپنا سکی کربالا کی حقیقت پہلا آنکھوں سنا روزہ شاہ دے خاتو کولے مالا روزہ شاہ دے خاتو کولے مالا اے زمین تیری جنات پہلا آنکھوں سنا 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 ستہ میں شونوں سے عابِب کو اٹھا کے لائی ہے کامل میں بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو بھر تک بچا کے لائی ہے یہ دو اماموں کو بھر تک بچا کے لائی ہے اور طرح تک کروں گا جنابِ علیؑ پر متین سے بائی مائد کو تشیر لائے ہر محمد غالی محمد صلی اللہ رسول پہ سجدہ کے بغیر ارے بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروار رسول پہ سجدہ کے بغیر جو اللہ کہہ رہا ہے تب اللہ نہیں قبول اللہ کہہ رہا ہے تب اللہ نہیں قبول ارے زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ جئے لگے سجدہ کے بغیر 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 فاطمہ سے ہٹے کے ذکر مصطفیہ کرتے نہیں فاطمہ سے ہٹے کے ذکر مصطفیہ کرتے نہیں تو وقت سے آ جاتے ہیں جھولا جھولانے کے لیے ہر یہ پریشتے ہیں عبادت کو قضا کرتے نہیں ہر یہ پریشتے ہیں عبادت کو قضا کرتے نہیں تو فاطمہ کے نام پر تیار ہو جاتے رہے فاطمہ کے نام پر تیار ہو جاتے رہے ورنہ آنکھوں میں کبھی تھیرے للا کرتے نہیں ورنہ آنکھوں میں کبھی تھیرے للا کرتے نہیں تو خوب بڑھتے جا رہے ہیں دل بہ دل اس میں مرید اور لگتا ہے اس شہر میں پرچم سجا کرتے نہیں تو شامیوں میں آج بھی عباس کا وہ خوف ہے اور شامیوں میں آج بھی عباس کا وہ خوف ہے پھول کر بھی رکھ سوئے قلب و بلا کرتے نہیں کہ جس کو جنت مانگنی ہے مانگلے بہلال سے چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کرتے نہیں چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کرتے نہیں جس کو جنت مانگنی ہے مانگلے بہلال سے چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کرتے نہیں چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کرتے نہیں با 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 ہمارا اتنا حضرت تین شیخ پھول کر کے حتیم حضروں کا آپ کے حوالے کروں مجلسوں میں آنے والوں کو اتنا مطبیٰ پہچانا چاہئے ہمارا اٹھ اٹھون مصطحق کا ایمان عقیقہ ہے کہ جب بھی کئی کائنات میں پرش عزاق بچھایا جاتا ہے تو حسین کی دبیاری ماہ ہمارے عصاموں کو رومال میں جمع کرنے کے لئے آتی ہے جو بھی کہہ عبران مسلمان نہیں ہے شیطان ہے شیطان کو انسان نہیں ہے اور نسلوں کا نجیس آ نہیں سکتا ہے یہاں پر مجلس ہے یہ پکان کی دھوکان نہیں کی طرح سے سوئیے کہ مجلس بکان کی دھوکان نہیں ہے مجلس کے بہانے سے چلی آتی ہے ورنہ مجلس کے بہانے سے چلی آتی ہے ورنہ زہرہ کو بلانا کوئی آسان نہیں مجلس کے بہانے سے چلی آتی ہے ورنہ زہرہ کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے مجلس کے بہانے سے چلی آتی ہے ورنہ زہرہ کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے موسیقی 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 محبوب رب المشرف خیدر مغربہ جدل حسن والحسین عبالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اعلان کہ میرے حبیر انہوں نے آپ کو رحمت بنا کر دنیا بنے جائے جہاں رحمت ہوگی وہاں پھر مسیمت نہیں رحمت ایک رسیم ہے کہ اللہ کے رسول کے موجود یہ نہیں ہے کہ جب تک رسول اللہ پھر ان کی رحمت تھی آج بھی اور قیامت تک بھی جب بھی ان کا نام بھی لیا جائے گا رحمت ہوگی لیکن پاک زبان سے لے وضو کر کے لینا حرام کھا کے لینا تو اللہ کہہ گا کہ رحمت اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی پائز آفی چلی ان کی سوالیں ایان پہ بہت ہوئی کہ کل پہ جاتا ہے بات دیں کہ میں مجھے سے بے بچھلتا کہ اللہ کا رسول نے اعلان ورسالت کر دیا مکہ کب کیا 40 سال چاریس سال کر اللہ کا رسول مکہ نے زندگی بتاتا ہے ان کی زندگی ان کی لائف ایک ایسامپل ہے ہمارے دیکھیں ہم خالی سنتے کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سمجھے کہ رسول نے زندگی تسے بتاتا ہے ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے ایک ایسامپل ہے خودجد ہے ان کی زندگی آپ جب کوئی تھیل کے جانے گزار دیا مسلمانوں کے سامنے نہیں بتاتا ہے انہوں نے زندگی بتاتا ہے انہوں نے زندگی بتاتا ہے کوئی مسلمان کا سیوائے چند تھی سیوائے خاندہ نے اہل بید خاندہ نے رسالت کے فیمیلی آف پروفیٹ جو تھی وہ ایمان پہ کہ وہ بھی فیمیلی آف پروفیٹ میں صرف چند نوٹھے ہیں ابو لہب بھی وہ ہی کا ہے انہیں کی فیمیلی کا ایسے کہیں تھی لیکن ایسے ماہر میں رسول نے چھانیس سال دو چیزوں کو بتایا کہ ابو جہر کو بھی بلنا پڑا کہ ان سے زیادہ صادق سچ بلنے والا کوئی تھی تو ایک میسیج کو ہم کو ملے آئے کہ مسلمان کو سچ بلنا ہے اگر تمہارا پہلے چیز کیا ہونا چاہیے صداخت تمہارا پاس صداخت آمد ہے صداخت آمد ہے اگر صداخت آمد ہے اگر صداخت آمد ہے امام علی کا ایک چھوڑا مولا علی کہتے ہیں کہ اگر تم کو بہت سے سنا مولا علی کہتے ہیں کہ اس سے لیندین کرکا دیکھو کہ کتنا ہونسٹ تو ایک بات سمجھنا بھی کہ ہونسٹی مہینٹی بچان آج اگر آمد خود سکتا کہ میرے پاس اچھا ہونسٹی صرف پیسوں سے نہیں ہے ایک چیز ماں پہ جاؤ ہونسٹی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی تمہاری زندگی کا ہر آمد ہے ہر آمد ہے ہونسٹ ہانا چاہیے باتشیت میں لوگوں کے لیندین پہ جو بھی اپنی زندگی بلدارے ہیں جیسے بھی تم زندگی بلدارے ہیں تو تمہاری زندگی میں کون اسی ہونے چاہے ہیں کہ تم کو یہ بولنے کی طرف نہ ہو جماعبوری یا تاجپور میں کہ تم کنوانی کیسی آپ اگر اللہ پہ آکے پہ پوچھے اجنبی جماعبور میں کہ یہ بہت سمسل جاتا ایماندار کون ہے تو تم کو بتائیں ہونسٹ ہوئے ہیں تو ہونسٹ ہی سے تمہاری پہ چھاند بزنس کر دیا یہ نہیں بتائیں کہ بزنس میں تھوڑا جھوٹ چلتا ہے آج یہ بتائیں کہ بزنس میں جھوٹ پایا جھوٹ کہ آپ چلائیں بھی سکتے ہیں یہ نہیں بتائیں کہ جس میں بزنسوں نے آپ بنا نہیں مانتا لیکن ہماری لائس میں ڈیپلومیسی کا کام کرتا خاموشی سے بیٹھ کے جھوٹ بول دیا ایک جھوٹ وہ کہ ایک جھوٹ سے کیا ہوگا ایک جھوٹ سے نہیں ایک بڑھو یا ایک لاکھ بڑھو جھوٹ جھوٹ ہے ایمانداری جھوٹ ہوئی نہیں سکتا اسلام اللہ کے رسول کی زندگی یہ سب سے ایمپورنٹ پہل ہوئی کہ دشمن بولے کہ یہ ڈیپلومی بڑی مات ہے اب ان جہے میں ساتھ فکر ہوتا تھا کہ رسول سے جاتا سانم کوئی نہیں رسول سے جاتا ہونسٹی اور ایمان ملی کیا بڑھ رہا ہے کہ ہونسٹی ہماری پہلچان ہے دیمانی جھوٹ یہ سب سے پہلے چیک کرنا کہ پیسے کی بات سندگی کر رہا ہے تم اپنی وائف کے ساتھ کرسے رہتے اپنے دوستوں کے ساتھ کرسے رہتے مومین کے ساتھ کرسے رہتے یہ ساری چیزیں ہونسٹی ہے تمہاری day to day life کیا ہے تم کاروبار کر رہے جھوٹ پور رہے کہ ویساگیلوں کے یہ پرانی چیز ہے تمہنے نہیں ہاتھ فریش ہے دے لو یہ بھی بیمانی ہے یہ بھی ہونسٹی نہیں مجھ سے کچھا سوال کیا ہے میں نے کئی جگہ بلایا یہ بات آج گفیل کریں گے یہ بلایا کہ بلایا کہ ہاتھ کے دور میں بزنس کارل کوئی کرے کاروبار کرے کاروبار میں کیا میں تھوڑا جھوٹ بول سکتا ملنے نہیں بول سکتا مجھے کہاں بلایا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو سکسسفول بزنسمن کامیاب بزنسمن بلیں نہیں سکتا دھنا کریں گے سکتا میکنک ہو کوئی دھنا جھوٹ نہیں بول سکتا اس نے کہاں پیش ورسزیں بغیر جھوٹ بولیں آج کے دور میں ہم کوئی بھول کریں نہیں سکتا کوئی آدمی کامیاب بزنسمن بلیں نہیں سکتا جھوٹ تو بول نہیں کیوں ہم تو بول نہیں بہتا میں نے کہاں بھائی آلی تو امام علی کیوں کہ امام علی ایسا بزنسمن تھا جس نے کاری جھوٹ بولیں گے مجھوٹ بیٹا سکتا میں نے کہاں آ آآ وہ اس کا عمل کریں کانا bree ہمار آپ یاد جا؟ ца gesamت ma. تو میں نے کہا اس نے کہا بس ام helped کاowanie دیکھنا créerنا ہے. میں نے کہا کی beforehand Sebabain جو کیا تو وہ وہ بڑا کرو بڑھی آئ zoom تو منا بن بالشر ہے ما ن Purple Ça سے 20mmu تو میں تو اس کا عمل جئے杯ر 2012 ہے جا، کریں دے گھتام جو پیسے والے ہوجے نا ملینہ وہ لوگ نو نہیں سن سکتے ان کو یس سر چاہے وہ جو ملے یس ملنا نو ملے گے تو مول خراب کا مول خراب ہوجا پیسے والے کا تو آپ لوگ شکرا دکھلو کہ کوئی پیسے والے سے نیو نہیں کر دے اس لئے کہ آپ لوگ پیسے والے ہیں آپ لوگ ملینہ نہیں کریں مجھے اپلے communities کنیس کو دیکھر ٹ کریں اس عالے کی ن palette رہا پیسے والی ملے کی ایک چیز لاکم ہیں یا ملے کی یہاں کی اٹھو نہیں ہے کہ میں ایک بات بول رہا ہوں تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا ملیسر نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں اور کاروپار کیا کیا کاروپار کھجور کا کتنا بڑا کاروپار تھا میں نے کہا بہت بڑے بڑے کاروپار تھے کئی شاکس تھے کئی نوٹسناوں کے شروع اس نے اور موت کرا نہیں کچھنا آپ کے پسندیا نہیں اس نے کہا کہ کبھی نہیں پولا یہ کھجور پہ کھنکا نہیں پہتا دوستو یہ ایک ساپنے سب کاروپار باروں تھے یہ نیسان ہے کاروپار اگر تم ترس کرو گیا اللہ پہ تم بھروسہ کرو گیا اللہ پہ امام علی پہ بھروسہ کرو گیا تو تمہاری زندگی ایسا کرو کریں کبھی مات بولت ہو گندر پہ گنپوان پہ جہاں تم کو روک رہاں پہ گنپوان پہ رسول کی سیرہ کا امپورٹنٹ دنہیں پہ اگر میں یہ نہیں بہلوں گا سیرہ جب رسول تھمکنے آئے ان کی لائن سوپت کرنے آئے مکہ کی زندگی رسول کی چالید سال کیا صرف ہوں نے میں آپ کو چھوٹا عزام کو دیتا چھوٹا عزام کو دیتا رسول کی زندگی تا اگر رسول کی زندگی تا کہ مثال کی اور پہ میں کھانے کھاما کے خونہ گیت کے پاس کھڑے رہا ہوں تو کیارہ بجے رسول آگا وہ آئے نہ آئے وہ آپ نے ڈائی پہ آگا یہ بھی دسپلی میں زندگی کیا یوں ہی نہیں کہا ابو جہل نے اللہ کے رسول نے جب دعوتہ ذو رشیرہ میں کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوہی ابو خدایی جو بڑا ملٹین میں نے کنسی کے کیا یہ بہت پر پیچھے لشکر آنوی ہے تم بلیف کرو گے تو پورے کافر مدین کے کہنے لگے کہ ہم بلیف کریں گے کہ اس کے پیچھے لشکر آنوی ہے رسول نے کہا تم نے دیکھا نہیں پھر تم کیسے بلیف کریں تو کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں یہی کوہ ہے اسلام کون بولا مسلمان نہیں بولا خدمہ پڑھنے والا رسول کی طریق نہیں کر رہا یہ کافر کر رہا مشرق کر رہا چینکہ پوری زندگی چھوٹ پہ چھے ہی اب مجھے تو سچ بولتا تھا اگر مسلم بولتا تھا تو کنمہ پڑھتا تھا سچ نہیں بولتا تھا چھوٹا تھا سالے اب ہوں ڈاؤت سچا تھا پورا سونا ہے پورا تم پڑھتا تھا ہاں بولا ہے پورا سندھر پورا ہے اتنے سالوں جتے ہیں تو چھوٹ کریں یوں کو بڑھا اتنا چھوٹ میرے سانے بڑھا ہے اسیل یوں کو بڑھا ہے تم اپنی زندگی میں یہ جا کر رہا ہے چھوٹ کان کرو بڑھا ہاں بڑھا کیا دروں کب سوٹ نہیں بولنگے سچ بولنگے تو تمہاری زواب کا اثر آیا ہے تمہاری دعا ہوں مو رہا ہے تم سیرت ہے رسول پہ چل سکا کرو کم از کم یار ایک حصہ کا اپنی زندگی میں لاؤ رسول کی زندگی کا ایک حصہ بھی ہے کہ میری لائک نہ آرہا ہے یہ جیسا ہی کرو آج کی مجلز کے بعد کہ میں تمہیں جھوٹ میں بڑھا کہ اگر لیز تو بہت سکا کرو کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی زندگی کا یہ حصہ سورہ تک رہا ہے ٹرائی جائے گا دیکھو تم کرو کرو دیں کرو کرو دیں کرو کرو اور جب جو سج بولتا وہ ہمیشہ کھانیا اور نڑکیاں والے 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 میری لائک جھوٹ مرلے گی ہمیشہ سج بولتا جو ہے وہ گھو خبراؤں مر بچانے والا وہ ہے چھوٹ بولے گئے کہ نخصان ہی نخصان ہوں گا زندگی میسند کیا کہا تو اس نے خجور بھائی ایک دفاع بھی میسند نے ایک خجور بھی ایک خجور کیا کہ جو ہے خجور تھی ایک خجور بھی چھوٹ بلتے نہیں پہچھتے اس لیے کہ وہ ایسی محبت کرتا تھا رسول اور آلے رسول سے کہ اگر وہ چھوٹ بولتا تو پھر میسند میسند نہیں بنتا نہیں تو ہوا کیا ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیسا بولے کہ میسند نے کبھی بولا ہی گئے کوئی تاریخ کا واقعہ ہے میں نے کہا یہ نکھاوان کے تاریخ میں جو میسند نے چھوٹ نہیں بولا لیکن یہ ضرور نکھاوان ہے کہ کبھی میسند کی دکان پہ میسند بیزی ہوتے تھے مانکہ جانا پڑتا تھا مزار جانا پڑتا تھا کوئی کام ہوتا تو کبھی کبھی وہ امالی کو منتے تھے یہاں ہی آگے میری دکان پہ رنگ دھگا کرے آگے دو گھنڈے تھی دھنگے مولالی ان کی شاپ پہ بیٹھے بسنس کرتے تھے تو وہ نے کہا جیس دکان پہ علی بیٹھے اللہ 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 بچوں نہیں ہو سکتے وہ بیوانی نہیں ہو سکتے مولا کا بیتھنا کرتا ہے یا وہ بیوانی نہیں تھی تو ہم کیا سکھتے ہیں؟ اے چیز جاتا ہم بس جاتا ہے؟ آپ کی منز کا پینا مجھا جاتا ہے کہ جھوٹ سے با اس لئے کہ رسول پر رسول یہ کافروں مجھے جید نہیں سکتے سکتے ہیں کیوں باتا ہے؟ کہ یہ صحیح باتا ہے ہونسٹی سب سے بڑی ڈالر ہے ہونسٹی سب سے بڑی ڈالر دے جاتا ہے پیسہ تمہاری انویسپنٹ ہی ہے تمہاری ہونسٹی تمہاری انویسپنٹ ہے سب سے بڑے محمد اللہ کا رسول سٹارٹ ہو کاما کل بات نہیں پہنچی کی مہیں وہیں سے دے گئے ایلان یا رسالت ہو گیا ایلان یا رسالت دونہ اناؤنسمنٹ کہ اسلام آگیا اتنا طوفان ہوا اتنا طوفان ہوا کہ اندھا سے نہیں لے گا سکتے ہیں آج کے لوگوں مسلمان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کلنویں کو پڑھوانے کے لئے اندھا کے رسول نے کی بھی پہلت کی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں آپ سن رہے ہیں ایک چھوٹا ماشر سے پلیز اور سے سن رہے ہیں کہ آج اس سب کا سکتے ہیں آج کار بارہ سکتے ہیں ہمارے دنیا میں مندرہ روپ ہے مندرہ کھر ہے یہ وہ ہے ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں اصطر ہے مہمارشن میں مارکٹ میں یہ سکتے ہیں رسول سے مڑی کسی نہیں سکتے ہیں رسول سے مڑا بیانی تھا زمین کیوں آپ دیکھو کہ کیا زند ہوا رسول میں یہ کلنویں دیکھتے ہیں آج اگر میں بیٹھتا ہے آج میں انہاں دیکھتا ہوں اپنا سریک میں سے فجر کی نماز کے بعد ہر مسجد سے آسان اتنی آسان آتی ہیں ہر طرف اللہ اوپر کی آباز ہے ہر طرف اللہ اللہ کی آباز ہے ہر طرف محمد الرسول اللہ کی آباز ہے فجر میں نے کہا مولا کشت نے کہا اس مہجر الحمدللہ بہت چی بات برکت ہے ہر طرف سے آسان کی آباز ہے کتنی آسانی سے کتنی آسانی سے جب آپ کو کعبہ جاتے ہیں کتنی آجتہ برو دیتے جاؤں ہر طرفان کتنی آسان مہیں کتنی آسان میں کتنی آسان آپ کو کتنی آسان کتنی آسان اللہ کی رسول نے پہلی مطبkrہ کہتا ہے حمول لاینا نکل رہے ہیں لیٹرین بہار کروڑ گئی اسی تلی تلیم آپ سنو میں نے جو باتی ساتھ دکھ اول سا سننا پہلی اللہ کا رسول چند دن کجرے خالی فیو دیل سے یا ایک ماہی ساتھ گھرائی دو ساتھ اللہ کا رسول کھانے دب آیا اُس رب کعبہ ایسا نہیں کعبہ تھا لیکن اتراف میں گھر تھے آنکہ سے بیویت پریئے ہیں مسجد پہلے کے ساتھ مسجد نہیں کروا ریت تھی پوری اور اطلاف مخری میں پھولے کھڑتے ہیں مکیر کیا رہے ہیں تو ان لوگ کیا کرتے ہیں کہ شام کے بعد ان کا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہر آدمی جو سردار جو کھڑا ہے اپنے اپنے ٹرائل کا وہ اپنے ساتھ وہاں آتا ہے دوستوں سے ایدھر ایک گروہ بیٹھ ہوا ایدھر ایک گروہ بیٹھ ہوا ایدھر ایک گروہ بیٹھ ہوا پوری کھڑتا ہے شام کے بعد اس نے کہا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی اللہ اپنے تو تواف کرنا یہ تواف کرتے ہیں شروع سے کھڑتے فاس تواف یہ کاثر میں تواف کرتے ہیں تواف کرتے ہیں جو افچار ادلی باتیں اس کے باتے ہیں اس کے باتے ہیں میں نے participle اللہ کا رسول اسلام آجائے اللہ کا رسول خرشل اور سرکان کے ڈھرمی میں کچھ سامنے ایتا ہے اللہ کے حضور میں اپنے گھر سے کچھے ہوتا ہے کعبے میں وہ نہیں صرف جاتا ہے کعبے میں آکے اس کروں میں نماز کی نیت جیسی نیت دی اب جہر اب نظر قدبان وذیر خالق ابن ستیام یہ سب ساتھ آ رہے ہیں یہ سب بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ان کے سامنے اللہ کے حضور میں نماز پڑھیں اور وہی پہ کے سامنے اللہ کیا ہے میں جلد ہوں گعبے کی آتراں میں کوئی سا ہے اینے ساں کچھ میں نہیں ہے ادھر جاں پر قتہ ہوں ادھر جاں پر قتہ ہوں اس معاف کے اون کو کسانہ گیا مرخلیب تو اون کے پیٹھ کی جو گندی کی تھی گھونیا ہے اور جو بھی گندی کی پیٹھ وہ پڑھی نہیں ہے ابو سفیان نے اور خالق نے اور ابو جہل کہا کہ یہ اہوراب نہیں تبا کہا یہ گدھی کی لوگ اور لے کر رسول کے چہرے پہ بات سوچوں سوچوں میں کیا پہل رہا اللہ کا رسول کائنات کا افضل ترین انسان رسول کے بڑا دنیا میں دن تھائی سمیر میں اللہ کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ رسول چھرکان نماز کے لئے کھڑے وہ گندگی لیا آپ ایمیجن کرو یا ایمیجن کر کتنی انسان ہے ظاہری اللہ کی мог وڑا اہاں کی ہوں لاکھوں کی چھرے پہ بڑھنے تھا آپ نماز نے ہی پہلے چھرے میں نے کر دے گی اللہ کے سوال سنتے لے گیا نماز کھ distracted آنکھوں میں شربنم سے زیادہ پاک آنسو آ گیا پھر وہ شربنم سے زیادہ تکلیف اتنی ہے ہم سرکات سامنے پیس بار سامنے کعبہ کے پاس نہیں گئے نماز کمپلیٹ کیا سیدہ نکل دے جنہا میں ابو تالیب کے پاس ہے ان کے گھرے ابو تالیب نے دیکھا اور رسول کے چہرے کو پوچھا کس نے گیا یہ بیٹھا کس نے گیا پہ ایک نمبر کا نام یہ ہے وہ نہیں ابو لہب تھا ابو لہب آئیے رسول کے چھچا اکاہ ک ان دے گا مولمت Internے کا عکمل ہو گیا مولمت اللوں کو کیا کرنے کنے گا اب چلاغ fertig رسول کا عک demonic جنہا بنیےمہ کیونئے کیا مہینک طاق جہا کیا کیخبر بنجام مش很有سم اور بنی نمی در او کام پر ح zur بندی ریسی لوگ کاود نیام سے تلاغیر تو پکل مینگه wonders ہے یا تو پکل ملک جنہاں نیکا تو نائس Gus کیا مینگ نیکاکتا losingizo blev دبر سینچوں کو ملک رسوس پر building سیلم اپنے ایک اندرکاوے میں رسول دے گئے کہا بیٹا کس نے دے گئے کس نے دے گئے اشارہ کے ابو جبیاں میں یہ خالد ہے یہ ابو جہل آپ پر قیمات کو نماغ کے ابو جہل ابو جبیاں بھی رکھے گا سوئی یہ ذہن سے نکالنے کے لیے کھیلہ یہ ذہن سے نکالنے کے لیے کھیلہ یہ ذہن سے نکالنے کے لیے کفیل نہیں ہے ابھی ابو طالب زندہ ہے آج کے بعد آج کے بعد اگر کوئی میرے بیٹے کو میرے بھگیے کو کوئی ایسا نقصان پہنچا رہا میں تمہاری گردنوں کو تمہارے سروں کو گردنوں سے کروں اس کے بعد کہا بیٹا لگایا اس نے دھا تو اس شخص کا نام ہوگا جنابِ حمزر نے کہا وہ گندی ملو اس کے گھو پہ لگا اور لگا نے کہا کہ ابو جہر اور ابو ہفیان سے آج کے بعد ابو طالب زندہ جب تک رہے گا اگر محمد کوئی نگاہ بھی اٹھا کے دیکھے تھا جنابِ حمزر نے کہا ہے یہ تو تاریخ کا مشروع تریف آخیہ ہے اب میں آپ سے پوچھتا غور سے سنو آپ سے پوچھتا آج مسلمانوں کا جواب ہے اللہ کے رسول پر مصیبت آئی پریشانی آئی تکلیف ہوئی انہوں نے جاکے کم لے نبو طالب سے کیوں کی ارے سانگے کعبہ ہے جاکے کعبے کو بہت ہے اللہ کو کعبے میں جاکے اللہ سے کوئی جو نہیں کی وسیلہ جو دلاشت کیا آپ نے بانگوار کی سیرہ کے رسول وسیلہ ہے کچھ نہیں تو اس طرح پریشانی آئی رسول پر اللہ کے رسول لے وہ انتہائی مینیشن اور دیوی ایچن کے ساتھ ہم یہ میرے جمعے ہیں اس یقین کے ساتھ نے انہوں نے یہ مجھن اس کے بعد چاہتا آگے انجائی امجال اولا اولی خالی مسلمان نے آگے کہا یا رسول اور جناب یا کو طالب سے کہ محمد کو ہم کو دے لو جتنی دولت مانگ جو کہ جو وہ مانتے جس عرق کے خوبصورت دھرکی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہم شادی کرنا چاہتے ہم شادی کرنا چاہتے سی پھنی دولت ان کو چاہیے ہم دے ان کو بلا یہ کلمہ پڑھنا چاہتے جناب یا رسول سے بیٹا یہ آئیت ہیں کافر ہیں اللہ کے رسول نے کہا چچا جا کے ان سے بول گئے کہ ایک ہاتھ میں سورت دے ایک ہاتھ میں چاندے سورت یا چاندے تو کوئی بڑا نہیں ہے نا بھائی کہا یہ دونوں بھی اگر میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں جو پیغام لے کر آیا ہوں پھورا کر کر رہا ہوں پیغام اللہ آمتی کو آفرز کیسے آئے یہ کرو گے لگے کرمہ چھوڑ کرمہ چھوڑ اللہ کا حصور پانس سال کا اسلام آج سو یا مسلمان لیکن مسلمان بھی چھوڑ کرمہ چھوڑ کرمہ رسول چھوڑ جتنے لوگوں نے کرمہ پڑا وہ صرف وصرف کردار رسول پر کرمہ پڑا اللہ کو نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا صرف رسول کی صدا خل پر پڑا بہت بڑا پیغام ہاں 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 اسی لیے اتنا یقین رکھا یہاں پہ ایک راکھا آج یقین کیا وہ مشہور وقت رسول ہی کے ساتھ مدینے کا لیکن سر لو کہ یقین کیسا یہ بنید تمہارے پاس رہے وہ مشہور واقع ہے کہ اللہ کا رسول مدینہ شہر میں اندر ہوئے بہت بہت جب اندر ہوئے مجھے کیوں پڑھو مدینے کاری یقین ماند بلیو ہمارے پاس کتنا میری رسول یہ مکھے میں کتنے لوگ نے کھڑما پڑھا تھا وہ سی رسول تی ساتھ پڑھا ان کو دیکھ کر بڑھا اللہ رسول مدینے سن مدینے دیکھا مسید نبوی اس نے کہا ساتھ دو سو دینا رسول وہ پسند آئے سر پہ ہاتھ پھرا گھوڑے کہ لیکن پشن سی مدینے کاش ہمارے سر میں بھی ہاتھ پھر دے ان کی چودی آجا ہے سر سر نے ہاتھ پھرا آدمی سے سن دو سو پھرا میرا گھر سامنے سامنے مسید نبوی میں دیل ہو گئی کنفر آپ لیکن پیسے لگے میں کی حوالے کر چاہے تو لے کے چلے جائے پیسے لے کے چلے جائے ہم ہوتے تو لے کے چلے جائے کبھی کرنا بھی یاد رہو کسی سے خرصہ لگو تو پہلے علاقہ تین چیزیں کیلئے تردی کرنا ہمیشہ لڑکی شادی میں میت کے اٹھانے میں خرصے کے عدائی یہ تین چیزیں میں ہمیشہ جھتی کر اجیل کر لڑکی شادی میں ہمیشہ جھتی کر خرصے کے عدائی میں جھتی کر گینے کے بیٹھے میں دے رہی اور میت اٹھانے اس کے علاوہ اسلام میں تین چیزوں کے جھتی اللہ رسول جائے پیسے لے آئے تک بزار میں مشہور آگا چیز یقین کے لئے بلنا کہ کھڑے ہوگا اور میرے دیکھا گھوڑے کئی لوگ کو پسند آگی اس نے جائیں کتنے میں ڈھائیس ہو اس رسول اللہ آگے آنے کے پاک اللہ رسول نے کہ تو ڈھیکی کسے مجھے تیرا میرا سدھا ہو گیا پچاس دن آگ اس نے کہ آگ میرا کوئی سدھا دیمان کلیمہ پڑھ رسول کے مچھے نماز پڑھ آج ہمار بھی مہین ساتھ ہے رسول کا کلیمہ پڑھتے بھی جھوڑ ہو رہے پیسے کہ ایمان بیچ لے نہیں ایک ہزار پر رسول نے کہ رسول کہ تیری میری ڈیل ہو گئی جب رسول سے آنکھ منٹ ہوا تو مدینہ بزار میں ساتھ رو رو گمہ ہو گئی اس نے پڑھ کے فورا کہ آنکھ من کوئی سموط ہے کوئی گواہ ہے کہ آپ کا میرا ساتھ ہوا گواہ کس سے مانگ رہا جس کا تلیمہ پڑھ رہا اب تاج منٹ کرو کوئی مانگ باہ پہ گواہ گواہ اگر یہ رسول صدیق اکبر ہے وہ صدیق تاہیرہ تھی ان سے گواہ مردی تاج منٹ کرو یہی مسلمان ہے رسول صدیق ہم گواہ ہے تو اللہ صدیق نے پڑھ مسلمان سے پوچھا جو کھڑے ہوئے تھے کہ دوا بنو کے پہ رسول کے سامنے پڑے نیک honest ہم کسے کبا بن سکتے ہم تھے ہم دوسرے ایک سے پوچھا اس کا بھی دوا بنو تیسرے تینوں نے کہ نہیں ہم دوا نہیں بنے اس لئے بنے کہ ہم اس وقت پہ نہیں تھے دوستو آپ سوچیں کون دوا مانگ رہا جس کی دوا اللہ کی ہے رسول پہ دوا بنے تا میرے اس کا سودا ہوا تھا سب مل انکار کر وہی پہ سرمان کھڑا ہوا تھا سرمان نے آنجے پڑھ کے میں نوائی دیتا ہوں کہ آپ کا سودا ہوا تھا جب یہ کہا تو وہ جو کھوڑے کا مالی تھا اس نے کہ سرمان جنل کی ہے سرمان نے جواب کی پہ آنجے وہ جواب کے میں یہ ورشا پڑا سرمان نے کیا کہا سرمان نے کہا یا رسول کیا اللہ نے سرپٹ کم کیا شیئر کم رونا اس ورشا جنل میں بتا گیا اور جب اسلام پانچ سال یا سال گیا پانچ یا سال اس وقت تک دو سو یا جھائیس سو مسلمان ہو جائے لیکن آپ کے پہ حالات اتنے خراب تھے مخت تھے کہ پہلی ہجرت مختی لگوں کو ختم کیا جار مسلمان ہو جو نئے مسلمان ہو تو اللہ کے رسول نے جناب جعفر تیار ابن ابو طالب کو بلایا اور بلا کے کہ جعفر تم ستر مسلمان کو نام کیا یہ 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 ثانیس کرو اور یہ صحیح جنگ کیوں کرو اس لیکن اس لیکن کہ تم یہاں امن نہیں کر کل جو نماز ہوگی یہاں پہ یہ انہی کی نماز جناب جعفر ہے بہت ہی ریکمینڈیٹ نماز ہے میں آپ سے بار 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 آر یہ شروع ہوگی تک ایتر دو انشاء جہاں ہر ساتھ کی رہا آر مجھے ہوں گے اور اس کے ساتھ زیالت آشرہ اس کے بعد مزلز سیو اللہ کے رسول وہ اللہ نے ایک چیز کہ کبھی یاسیم کا کبھی طاہا کبھی مزلز کا پیار سے اللہ جب بات کرتا رسول نے بڑی پیار محبت سے لبی نہیں سب سے جالا چاہتا تھا رسول رسول سے جالا چاہتا بہت محبت سے بات اور بار بار جمعہ اللہ کا بڑا فیوریٹ جللہ ہے جو اللہ کے رسول کو ایجرس کرتا جبرین جوا کرتے کیا کہتے درود اور سلام بیٹھتے تھے دیکھتے کرتے اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب حبیب کس کو بولتے حبیب حبیب کے معنی فرنڈ کے دوست کے دوست کو حبیب کہتے آج بھی حرب میں آپ جائیے یا حبیب ہی بولی جو میرے خلوز فرنڈ فرنڈ کو حبیب اللہ نے ہمارے رسول کو ہمیشہ حبیب کام لیکن ایک 24 ہزار میں ہمارے رسول کو صدار ہے اُس کو حبیب کام ایک اور ربی ہے اُس کو بھی اللہ نہ فرنڈ کام جس سنت پہ پورے ایک بلیت مسلمان دس زندگ کو بکا کرتا ہے جس کی سنت کرتا ہے مہین 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 جاتا ہے جس کا نام ابراہیم سیکنڈ نمبر کا نبی ہے وہ ابراہیم ابراہیم کو اللہ نے خلیل کا خلیل جبانے بھی دوست کے فرنڈ دی حبیب جبانے دوست کے فرنڈ تو کیا ابراہیم اور ہمارے رسول کا status ایٹ ایک ہی status نہیں ابراہیم کو نبوت ملی ہمارے رسول کے صدقے میں صدقے 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 نبوت نہیں ملی رسول کے صدقے میں امام ملی ولایت علی کے صدقے سمجھ نہیں تو دونوں کو ایک ہی رسول کو ابراہیم کو خلیل تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس بتا دیتا کہ خلیل اور حبیر کا ڈیفرنس کیا دونوں دوست عربي ایسی سوال کہ عربي کا ایک ورنڈ پہ پچیس مانے مدھے بیس بیس میرمی سکتا سکتا یہ چیک کرنا پڑتا کہ کس کنٹینٹ میں بولا گے بھی بولا پرینیم ایک سروات اور پڑھ سلام حمال حمال وار محمال حمال حمال کے رسول کو اللہ نے حبیب کا ابراہیم تو خلیل آپ جارت جب پڑھتے سلام نے کہ ابراہیم خلیل بولتا تو خلیل اور حبیب کا ڈیفرنس یہ ہے حبیب خلیل اس کو بولتے جس سے خود میں دوستی کرنا چاہ میں کسی سے دوستی کرنا چاہ چاہ تو ملی خلیل ہوئے مثال ابراہیم نے کہا اللہ میں تیری میشانیوں کو دیکھنا چاہ کہ مرنے کے پاس زندہ کیسے ہو تو اللہ نے کیوں یقین نہیں تو یقین نہیں کہ نیک منان خلق قرآن کا برا واقعہ ہے تو اللہ نے کیا کہ ابراہیم سے پورا واقعہ قرآن میں دوستی کرنا چاہ مکہ ہے پانچ سال کا اسلام ہوا کافر اور مشیقین کے دنیا رسول ہے راق کا وقت ہے آنی راق میں رسول سور ہے میں مستر کے اوپر اللہ نے کہا میں مہم حقیق سے دوستی کرنا چاہتا تو اس نے احنا میں کیا کیا جیوڑہی کو بھی جہاں میرے دوست کو لے کر آؤ پر میرے فرین کو جب گروز پرنٹ ہے اس کو اوپر لے کر آؤ دیپیش کرتا ہے آپ بھی ہے مطلبات پر اگر آپ کسی سے دوستی کرنا چاہتے اور دیدر اس کا سکیٹر بہت بڑھا تو اس کو یہ داری بہتی تریبن بہتی آپ کچھ مطلبات خالی بھائی میں بیٹ رہے تو اللہ سے دیکھ کر کون جانگا تھا رسول کا سکیٹر کیا ہے رسول میں گھرنا نے کہا میرے حقیب تم کو میں ایسے نہیں بھائی گا میں روچ روچ بھائی جاؤ گا میں آپ یہ نہیں جب رہی ڈریور بھائی کیا کیا آکے اللہ کا رسول مستر نے آمان سے سو رہا اللہ دوست عمید آکے ایسے نوت کیا اللہ کے رسول نے پوچھا کیا چیئے بھائی جاتے کہا بگ بوس نے بلایا اگر اللہ تم بگ بوس مان لو تو سب چھوڑ دو ہمیشہ بگ بوس سے درو دنیا کے بوس سے مد درو بگ بوس یہ بگ بوس نمج مان ان سے درو تو صحیح رو تو کام بوس نے بلایا بوس اللہ حسول اٹھا اٹھا مرناخ پر مرناخ میران پر پر مرناخ پر پر دو تی چیز پر بی پر مرناخ کے اوپر اب اللہ کا رسول زمین سے چلا اچھے ایک بات میں آپ بتاؤ رسول کی جو میراج ہوئی اس میں دھوڑا سا دفرنس ہے ہم میں اور آپ مسلمان وں میں آپ مسلمان یہ بولتا اللہ کے رسول نہیں گئے تھے گروہ گئی گروہ گئی ہمارے پاس یہ چھوڑے ماں آجتا خائل میں اس سے حمال کو اشتال بجنان چھتوں کو بنا کہ سرکار زمین سے خود گئے اچھا یہ بولے کہ یہاں یہ بولا جاتا کہ کیسا جا سکتے تو سب سے پر یہ سمجھو کہ رسول ہے کہ خاقی ہے اگر خاقی ہے تو نہیں جا سکتے نوری ہے تو جا سب سے بلی یہ میری کرو کہ خاقی نہیں کا رسول نوری تھا اور رسول اللہ کیلئے کیا میرا اس تیجار لب سے میرا نستعمال ہو را مل سے کامی 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 یا میری فکر کہ اللہ رسول کی میرا میرا سکتا بڑا بڑا کوئی بڑا سکتا بڑا وہ میرا رہی ہم دنیا میں ایک اگزام ہوتے تھے اس کی تو میرا ہو جی ایک بڑا جو میں جانا رسول کی جانا راستی وہ جہاں وہ اتنا بلند ہے کہ جہاں جہاں جا رہے تھے اس کی بلندی ہوتی جا رہی تھی جیسی جناب نے خدم لکھتے جا رہے بلندی ہوسی جانی تھی اور رسول اللہ رسول کیسے چڑا من کیسے چڑا کھانے 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 وہاں سے چڑا بیت المخدس کی طرف گئے اس کو دیکھا نجف ایشب کی طرف آئے اس کو دیکھا اس کے بعد پہنچے خم خم شہر ایسا روشن ہو رہا پوچھا یہ کیا کہ جو کا لکھو میں آنے والے زمانے میں یہاں علم کا ملکہ گئے سلطاق تو مانتا کھانی نمانے لئے رواید بندی گئے وہاں سے جنہے پہلے آسمان پہا ملائکہ سے ملاخہ دیکھا نماز پڑے گا پھر چھرے اوپر سیکھنڈ پہ وہاں پہ ملائکہ سکھنڈ پہ ملائکہ سکھنڈ سکھنڈ ایسا فرنڈ کے تین دن سے کوئی بورا ہی نہیں اپنے فرنڈ کے بارے جبکہ میں اگنا بدنام کو ڈڑھانے باتا ملخ الموت سے ملاخہ جوئی ملخ الموت کے ساتھ میرانڈ کے سفر پہ چہتے میرانڈ کے سفر نہیں پڑھ رہا انشاءاللہ کیا ہوگا میرانڈ پڑھو دو دن سر اللہ کے رسول میں اپنی لینٹوئی میں بڑا انٹرویو لیا اپنی لینٹوئی مکالمہ ڈی بیت ہے ایک انٹرویو ملخ الموت سے اس کے بعد رسول سوا کرنے جائے ملخ الموت جواب دیتا تھا بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن پیچھے نا نہیں چاہتا اللہ کے رسول لے سوا ملخ الموت جواب دیتا جا چوتی آج ملخ الموت سے ملخ پانچ پہنچ 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 آخر میں سنڈرنگ ملتح تک ہرش اللہ ہی جبن کو دیکھا جنگ کو دیکھا وہاں پہ ٹپ راس کے ملائک ہاتے جب جب رائی و بی خیل اس رائی رائی بڑے بڑے جو پڑے پڑے بڑے بڑا بڑا سب بیٹھے انہوں نے سب نے welcome کیا اللہ رسول ہرش لائن سے چلتے 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 مہاں خارو کونسل پہنچ وہاں پہ ہرش یوپر اچھاڑ بیمی کر رہا جس کو صدرہ ہوتے صدرہ 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 جس جس پہنچ کے مہاں تک جبرایت صدرہ صدرہ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ مشہور جبرا جبرایت کہ اگر پلے ملکس کے ملکس آگے ملکس کس کو بتے یہ تو آپ کے نیچ نا خون ہے نا خون کی جو کور ہے لا خون اس کو پلے ملکس اتنی بان اگر اتنا ملکس میں جل کاؤ ملکس کون بات سردار ملکس جبرایت ملکس نہیں پھولے ملکس سردار وہ بات رہا کہ اتنا بھی اتا دے اللہ نے مجھے حکوم کیا کی نا کر رہے ملکس اگر میں اتنا بھی آج پڑھ نا فرمان ہی کل تو میں جل کے پڑھ اسلام کبھی کرو اسلام میں دخل ہی اسلام کو بھی سید کل میں بھولا تو لوگوں کو ان لوگوں نے کہا مولانا نے اسلام ملکس میں پی اسلام ملکس کو ڈیو سا ڈیو اگر کوئی ڈیو مگا ڈیو کہ ہم رو سا سامنے نہیں ہے اتنا تو عجب ہے میں نے یہ بنا اتنے میں عورت کو کمرے میں برمک کرو اتنے میں چاہتے ہیں میں نے کیوں کہ اتنا اتنا ہے لیکن کہ کمرے میں برمک کرو کہ بھائی آج سے تم ساتھی جوٹی ہو گئے تیلی ہوتی سے ارے اس کی جانتی ہے اگر شاہر مر گیا اس کو کیوں شخصہ دے بھائی اس عورت دیو کو کیوں اس کی جانتی ہے اگر تمہارا ہزبن مر جائے تو آٹوں پر یہ چاہیے کہ شریعت آج کے واقع سے دھمانپورت آجپورت پجان گیا کہ خطب تر وہ حرام ہے کہ اگر شاہر مجھے کہ عورت کو کمرے میں برمک کر دی تو تمہارا یہی نانا یہی نانا یہی نانا یہی نانا کیوں نے اگر تمہارے شاہر مر گیا ارے اسی کی اپن کی ہے اور آج ستم دیکھو اور ستم یہ ہوتا کہ بی بی کی خالی ہوتی مجھے یہ مانم کیا ہوتی نہیں ہوتی بی بی کی تھانی ہوتی اس تھانی کے جو نظر ہوتی اس پر بیوہ نہیں آسکتی کیوں نہیں آسکتی نہیں دلہان آئے تھی لیکن بیوہ نہیں آئے تھی جو بیوہ ہے کیوں نہیں اس کے جو بیوہ ہے ہرہا ہرہا اللہ کے رسول کی جو بیوہیں تھی وہ بیوہیں تھی کئی جنا کہ انہیں سنوان کیا ہے بیوہ تھی آپ کے شاہر اوہر میں شہید ہوئے تھے بیوہ اب دوسری چیز بولوں میں کون سے سنا بی بی کی نظر ہے شہدانی ہے کونین کی نظر ماں دلے ہسنا ان کی بی بی سہنا بی بی ہمیں کچھوں کی ماں کی نظر ہے شہدانی کی نظر ہے ماں کی نظر ہے بی بی ہمیں کچھوں بیوہ تھی بی بی آپ دینی کو ان کی ماں کی نظر میں آنے نہیں دیکھتی کیا بیوہ 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 شہدانی انہیں تجھوں کے شاہر کا نام ہے محمد جناب جعفر تیار جناب جعفر تیار کے چھوٹے بیوہ وہ شہدانی انہیں تجھوں کے شاہر ہیں بی بی سیند کے شاہر کا نام ہے تیار یہ چھوٹے بڑھی اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو غلقی عورت کی موڑی ہے اللہ کی مسئلہ ہے تو مسئلہ ہے تمہیں شریعت کو اپنے ہاتھ میں بھٹ لو یہ حرام کام کرتے ہیں وہ نظر خمولی میں لوں گی کہ اگر تم نے کسی کو ہرٹ کیا کسی مومنہ کو تمہیں تکلیف ہو جائے وہ بھی جانے آن کے نظر چکنا چاہیے خانی میں آن کے خانا چاہیے آپ نے کہا کہ وہ نظر خمول ہوں گی اور اگر کوئی قرآنی رہی ہے اسی کا نکہ ہو رہا دیوہ کو لاکھیں ایمون اس کا سایہ میں نہیں لکھا جائے کیوں کہ جو بیوہ ہو جائے یہ بیوہ نہ ہو جائے یہ شک میں زندگی نہیں ہے یہ یقین کی زندگی ہے حقیقت نہیں ہے حرام ہے ببا حرام ہے اے اس طرح کی نہیں ہو کہ میں آٹر کو بھر رہا میرے بہرے میں یہ آباس ہو رہی اس کو ہٹا اپنی کچھت سے یہ داریخ نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ جھوٹ ہے آپ کی آبا شیخ صلی اللہ وہ بولے گی آپ کو کہ کیا کوئی بیوہ بیوی کی تھاریم نہیں آسکتی ارے تم کیا کرنا چاہتے ہیں اسلام کی شریعت جو شریعت محمدی ہے اس کو مانو اپنی شریعت کو مان چاہتے ہیں ساری نمازیں بیگار ہو جائیں گے سارے عمال بیگار ہو جائیں گے اس کی نظر خبور نہیں ہوگی اگر تم نے کسی مومن کو یا مومنہ کو یہ کہا کہ نہیں جو بیوہ ہے اسی لیے تو بیوی کی نظر میں نہیں آسکتی تو وہ نظر ہوا ہی نہیں ہوگی بیوی اس سے کبھی راضی نہیں ہوگی جو اپنی کمیزوں کو ہار کر کے لے کے آگے شکننہ practical انیوں کو ماما سریعت محمد محمد ماما سریعت محمد محمد محمد. محمد میںی تکتے ہوئی ہیں ایک سو اپنے اپنے گھروں میں کامی کامی سا آپ کے باس نہیں ہوتا میں جمل بات کر رہا اگر ہوتا ہے تو ملتک چاہیے کہ ایمار اپنی بابا یہ شریف نہیں ہے آپ کے باتہ معاشر میں ایک کنے مولا کرنا مہینے ہیں ہلا اس پر صلاح کر رہے ہیں ہلا آبی معلومی ملتکہ ہلا آبی معلومی ملتکہ معاشر میں آپ کو ملتکہ اس کا حل دن ملتکہ ملتکہ اور آپ کو بھنکاروں کو ڈالی میں بھول کر کے بھول کریں کیا کہ بھو میں اسیس میں بھلا ہو ثالی میں بیوہ کو بھلا ہو یا بیوہ کو دیکھا کہ کمروں میں بند کر دو آرام ہے وہ بچال رہی تو شعار پہلے اس کے لئے چھار ساڑ ہو جان گا چھوبریس بھرات میں اس کے دماغ میں یہ چلے گا میرا چھوٹ پہلیاں میرا چھوٹ بھرگیاں خوبصور پھلایاں حکومت کیا کہ پھوچان کر جا کے اس کے دل پیدا ہو اسے باتیں انسی کرو یہ کرو کہ اس کے گھرم کو بتاؤ کہ بابا تم آتی علی نہیں ہم سب ساتھ ہیں ساری لوگ کے بلے نہیں بلو کہ اگر تم ایسا کرو کہ تو تمہاری شہر بھی بڑھائیں گے اور دیکھیں کسی کے بولنے سے کوئی مرتا نہیں ہے you understand what i said you understand what i said کسی کے بولنے سے میں نے کیا کونانا نے سب کو مار دیا میرے بہتا کمائی آتے ابھی ماتا اگر میمبر میں ماتا رہے تو میری تسکیلی ہے یہ دو میں دعا کر رہا مولا حسین کہ آپ کا سکر کرتے ہو نہیں اسے بڑی بات ہے اسے بڑا احران کہ کہ کم اس کا سکر حسین کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ اسے بڑی بات ہے تو آپ ازیاد یہ دو باتیں بناتے ہیں شریعت میں داخل ماتا اب یہ ماتا رہا کہ بابتالہ کے زمانے سے چرتا ہوئا چرتا ہوئا ہے اللہ علمی کی آپ معلوم ہوگیا اسلام اب نہیں کرتے اب جیتنی بیوہ ہیں تو کمروں سے ہی گاروں پاہیں سمجھنے ایک بات یا کھنٹی فرسن چاہتے ہیں اکیس میں ستی میں اکیس میں ستی میں یہ ہندوانی رسموں کو مت رکھیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام وہی ہے جو اسلام لوجک کا مذہب ہے اسلام سائنٹی فرک مذہب ہے اسلام میں لوجک ہے کھوئی بیون پیون ہاتھ میوں کیوں دھو رہے چہرے پر پانی کیوں دھو ساری چیلیں تک ساری چل ساری چیلیں مشہور کتاب انگریش میں بھی آتی اس میں ہر چیز کا ریزن جی آتی ہے مصر سب سے جنگار ہے پیر کا جنگار ہے چہرے پر پانی کیوں دھو کھلی کیوں کر دھو ہر چھوٹی جھوٹی چیلوں کا ریزن بتا ہے اللہ کے رسول نے اسلام میں کمپلیٹ ریلیجن دیا ہے اسی دیے تو ہم بول کر پراؤلی ہوتے ہیں کہ تمہاں پوری دنیا میں عیسائیت کو یہ ہو کمپلیٹ ریلیجن تم اپنا بتاؤ تمہاں نے فرمیمنٹیم کیا ہے اور رسول کی کانیمان کو دے اللہ یہ کمپلیٹ ریلیجن کا نام اسلام ہے یہ سر بھی اسلام کہ ان کا اسلام لے کیا ہم کسی کا اسلام میں لے ہم وہ اسلام میں لے اسلامی محمق نہیں ہے اللہ کے رسول کی جو تعلیمات اس پر ہم کم 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 سمار پڑے اللہ صلی اللہ محمد اللہ تو اللہ کے رسول جیب ریلیجن سے سب کھلکے میں دیلیجن میں نہیں جا میرا چھے بچاس منٹ کے مدین سے ہی ہو ٹائم نہیں کرے اب یہ مکہ سے پر مدینہ تک پہ نہیں پہنچا مانت کے مدینہ تک ہی تک پہنچا 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 اللہ کے رسول میرا چھے پہنچا کام پہنچا سیترا تک پہنچا مانت کے مدینہ تک پہنچا مانت کے مدینہ تک پہنچا ہی تک پہنچا اللہ کی تک پہنچا اب اسی کے لئے دوستو یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے میں ایک جنہیں روک کے بات کرتا کہ اللہ کا رسول میرا سے جب آپس آئے تو امتی مسلمانوں کو کہا کہ تم فخر کرو تم ناس کرو کہ میں مرد کا جا میں بلدیوں پر جا میں اسمانوں پر جا تم فخر کرو یہ ہشور نے مرکے میں کہا شدہ ہشور حسین نے خربلا میں کہا کہ تم فخر کرو میں تم کو بندگی کی اس میراد سے پہنچا ہوں گا اللہ 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 کا رسول میراج ملا جو امتی کو پہتا ہے کہ تم فخر کرو تو میں مراج پہتا ہے مولا حسین نے کربلاہ نے کہا 50 ایرز کے بعد کربلاہ کا جب سالے لوگوں کا انتہان دے گیا شبہ حسین تو کہا تم فخر کرو کہ تم میرا کربلا پڑھ میں نے اب مرد دھوکو اب حسین نے کیا کہا جنے سنو پندلی کی میراج نے کہا ہوں کہ جہاں جا کے تم کو سبر کی میراج میں لیکن کم کی میراج ملے کی زندگی میں باتیاں مزاں گناسی کو دیکھ سکا ہے بہت جا رسول اب وہ دیڑے میں نے جا کہا پہلی ایٹرسیف چیزیں جیسی انڈر ہوئے وہ جہاں پہ کوئی بولی نہیں سکنا کہ وہ جہاں کیا کوئی نہیں کہا انسان اللہ کا رسول مانکہ جہاں اللہ سے ملنے کی کوئی بتائی نہیں سکنا نہ کوئی کتاب نے سکھا میں دیڑے نہیں بتائی جب جلے تو ایسے مناسے سامنے آئے اللہ کا رسول اللہ کا رسول جس سے بہتر کسی کو معرفت الہی نہیں دی جب اللہ کا رسول کو معلوم تھا ہے کہ اللہ کی معرفت جائے کوئی بتا سکنا نہ جیسی انڈر ہوئے وہ جگہ پہ چھوڑے رسول ادا جو سامنے منظر ہے تو سرکار نے کہا اللہ کا اکبار چھوڑے رسول کا حکمان پھر یہ ایک میسیج کیا ہے جب کوئی چیز کو جب کوئی اچھی چیز کو اس کی تاریخ کر دی اس نے بلندی کی تاریخ کر دی سب چھوڑا پھر انڈر ہوئے اللہ کا رسول پھر سامنے سے ہٹا پڑ دے رہے اللہ کی حسول نے اللہ کا سورہ پڑا پھر سامنے سے منظر رہے سرکار رکھوں میں چھوڑے چونکہ کا سمانہ پیت پاسی ہو گئے پھر سامنے سے پھر کھڑا کھڑ سامنے کا پھر سامنے سے آپ چھوڑا رکھیں سرکار رکھوں میں چھوڑے وقت سپرانہ پیت 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 یہ نماز کونسی ہے اس وقت آپ کو حیرت ہوگی اس وقت جب میراج پہ رسول لیار اور سترہ سے آگے چاول کر رہے تھے جب آگے چاول کر رہے تھے یہ کوئی بائی تھا زہر کا اس وقت وہاں پہ رسول نے اکیرے نماز پڑی زہر کی اسی لیے آج ہم زہر کی نماز ناہستہ پڑھتے اس لیے کہ رسول نے ناہستہ پڑی پھر آگے پڑھے آگے پڑھتے 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 ایک منزد ایسی آئی کہ خود اللہ کا رسول کہتا کہ میں اتنا خریب ہو گیا تھا اتنا خریب ہو گیا کہ صرف کمان کا فاصلہ تھا مجھ میں اور اس میں میں تھا یا وہ تھا وہ کون تھا کیا ہمتے لوگ خدا یا میں تھا یا وہ تھا ہم نظمیہ ہیں خدا نظمیہ میں تھا یا وہ غلطی سمجھ میں تھا یا وہ کہا ایک دیجار تھا ایک پڑھتے وہ کیا اللہ رسول جان سکتا کہا کسی کو بولی نہیں سکتا کیا میرا کو باپری نہیں سکتا اتنا خریب میں تھا جان اب رسول اللہ کی رسول نے کہا کہ اتنا جلال تھا اللہ جلال اتنا تھا کہ رسول جسا اللہ اللہ کہ اللہ پاسی پسینے میں نہا گیا تھا اب نہا گیا تھا ملا پورا جسم پسینے میں جنالِ پروہ دلاثہ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس سے بات کرنا شروع کی تو اس لہجے میں بات کی اس آواز میں بات کی کہ جو آواز دنیا میں سنتا ہوں کا دل کا سکون ملتا ہے ہاں ہاں بات کی پھر اب میں چناؤں گا آگے پھر پڑھتے بات سکھ میرا آج میں دو حکم میں نے رسول اللہ کو سارے گھنگو ہوئی اللہ سے میں اپنی لائنگویگ میں پڑھا terms and conditions اسلام کے fix ہوئے کہ میرے حبین یہ کرنا ہے 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 اپنی لائنگو ہوئی پورے terms and conditions اس کے بعد نماز fix ہوئی کہ اتنی رکھا نماز پڑھنا ہے ہاں پورے اسلام کے conditions fix ہوئے اب اس کے بعد اللہ نے دو طوفے دیئے دو گفت دیے رسول کیوں کہ یہ پہلا کے نور بیوی زہرہ آتا کیا نور بیوی زہرہ آتا کیا یہ اتنا باکر باکیزہ نور تھا کہ سارے پیغامات اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجے اس نور کو اپنے پاس رکھا تب اے حدیر کے نور میں جبرائیل کے ذریعے نہیں بھیجوں گا تم کو خود آنا پڑے گا نور کا جیا اور دوسرا اور important time ایسا ہے کہ پورا خران پورا خران جبرائیل کے ذریعے ناظر ہوا چھوٹے سے چھوٹا حکم اسلام کا جبرائیل لے کر آئے اور آگے کہا اللہ یہ کہہا اللہ یہ کہہا صرف ایک اعلان کے لئے اللہ نے مرمہ خامت خوابت کا حسین پر رسول کو بلا رہا اور کہا کہ یا حسین یا میرے حمید جب میں تم کو حکم دوں یا ایہو رسول اللہ 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 میرا نور فادمہ اور دلائیت علی فادمہ چھوٹا حسین یا مرمہ دعا دے اللہ 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 لا دعا دے اللہ اللہ سرگار واپس آئے جب واپس آ رہے تھے پھر نماز کریں انہی جگہوں وہ اثر کی نماز تھے جب اس مقام سے نکل کے باہر آئی صدرہ پہ تو جیبراہی کھڑا ہا تھا سمارٹ ہینسوم جیبراہی بڑا ہینسوم ہے اب ہی جیبراہی پہ پڑوں آپ کو لے کہ جیبراہی میں نے کہا کہ جیبراہی پہ پڑوں گا جیبراہی پہ پڑوں گا جیبراہی پہ پڑوں گا کیا لے کر آئے تو کہا نماز کا حقوق تھا جیبراہی نے کہا نماز کی جتنے مناکہ پہ ان لوگوں نے کہا یا رضو اللہ ہم کو بھی نماز پڑھائی تو پہلی نماز جماع کے ساتھ عرش ناہی پڑھے ہوگی وہ مغرد کی نماز تھا اسی لئے مغرد کی نماز ہم ہم زور دور کر زور سے پڑھتے ہیں جماع کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بات ہون روک کے بلوں جب آپ خزائے ہوئی پڑھتے ہیں رمضان یا نارمال ڈیڈ تو فضل سے اسٹارٹ نہیں کرتے زہر سے اسٹارٹ نہیں کرتے اس لئے کہ پہلے بھی نماز رسول نے زہر کی پڑھی تھی زہر اسر پھر مغرد کی پہلے آسمان پہ عرش الہی پر جبرائیل اور میکائیل اور اسلام جنہیں بڑے ٹوپ ریس کے ملائے گا ان کو جماع پڑھائی رسول نے مغرد وہاں سے مکلتے چہتے آسمان تک آئے تو چہتے آسمان تک اس وقت عشاء کا وقت تھا پھر وہاں پہ جماع پڑھیں وہاں سے نہیں کرتے پہلے آسمان پہ آئے تو وہ فضل کا وقت ہو گیا تھا پھر وہاں پہ دولے میں فضل کی نماز پڑھیں اس لئے مغرد عشاء اور فضل سارے مسلمان زور سے پڑھتے زور پڑھتے وہاں سے نیچے آئے اپنے مکہ اپنے گھر میں جب گھر میں آئے تو پتا جڑا کہ جب گھر سے نیچے تھے تو آپ کی سنجیریتی اور ہلنائیتی وہاں بھی نہیں ہوگی بستر گرم ایسی ہے کیا اتنا بڑا سفر ایک سکر بھی نہیں ہوا فریکشنل سکر میں ختم کے سفر اتنا انترسنید اتنا بات آئے کہ گھڑی میرا ساتھ میں دیکھ وہاں بھی وہاں کے آگے بڑھتا ختم کرنا بڑھتا کیا یہ کون کر سکتا جو وقت کا مالک ہوگا سبحان اللہ جو کنٹھول کریں ٹھنٹ کے اوپر وقت کے ہوگا رسول اتنا بڑا سفر تائے کر کے بھی آگے لے ان سنجیر کا ہلنا بستر کا کرم ہونا فیو سیکنڈ میں اتنا سفر تائے کر کے آئے کھڑا ہوگا صبح میں سارے مسلمان جبھا ہوئے اور کہہ گے یا رسول اللہ 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 سے ملکیا can you tell us what happened انگلیش وہ نہیں مولے بولی نہیں سکتے کہاں کہ can you tell us آپ بولیں گے کیا ہوا اب اللہ کے رسول نے اس کو اس کو ایکسپین کر لے گا کہ میں یہاں گیا تھا پھر وہی چھپا مچے کہاں کہ اس کو جرار اتنا ہے اللہ کیا تو مسلمان نے پچھا کہ اس نے بات کی آپ سے تو کہا رسول نے کہاں میری گفتگو ہوئی میری ٹائل آگ ہوئے پھر پاچھی تو کہاں اس کے آواز کیسے ہیں واہ کس رجیے میں اس کے آواز کسی ملکیا دنیا میں پھر سنا کہاں بات ہوئی کہاں بات ہوئی اگر بات ہوئی تو اس کے آواز کیسے کیاں اس کے آواز کیسے کیسے بات کرتا ہے لہلہ کیا ہے اس کی ساؤنس کے قدمے کیسے کس رہلے میں بات کی دنیا میں کسی سے ملکی رسول نے کہاں ملکی دنیا کی ایسی آوازیں جب بات کرتا ہے مجھے سکر ملتا ہے ہر مسلمان صاحب کا میری آواز رسول نے اسپلین کیا شاہر نے دو نسلے گئے ختم کرنا ملکی شاہر کہتا ہے کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں نے زہمر حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں نے زہمر ایک ہر دندیا حق میں ہم دلے گا مجھے شیعا مجھے مجھے یہ جن تین شامل کرانک نے ایک شامل پر رہا شروع ہوگا آمان میں ضرور آنا اپنی اپنی تقدیر کو دردنا چاہتے ہو بزنس کرتے ہو بزنس کو بند کر اور یہاں آگے اس لیے کہ اتھیلے نماز پڑھنے میں اور اجتماعی طور پر نماز پڑھنے میں زمینہ زمان کا پڑھنے ہو سکتا ہر آدمی کی ہر عورت کی ہر لڑکی لڑکی کی دعای کیوں بھی تمہاری دعای پہاڑ اگر پانی کے خطروں کے برابر تمہاری حال آدھیں نماز کے بعد کچھ مناپیا تھے میں نے کوئل آمدہ کچھ مалосьaney پہاہ ہر آدمی کے بعد اس کے بعد ایک رہی inside دنیا سے اس کے بعد ایک رہی ختم ہوں گا انشziałہ نہیں آپ لوگ لئے دس منٹ کرتا ہوں گا گا میں سبب تس ریشمتیں میں بولتا نہیں سسپنس کریں ہاں سبب very good سبب we will have good refreshment انشاءاللہ and tea hot tea پھر کل میری آفری ماندس سیم تانی سبب تس ویہ بھی پھر دہو سبب سبب محمد والے آفری محمد والے آفری محمد والے محمد والے دوستو میراج کا رسول دیا ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی باتچین ہوئی باپس آئے اتنی بلندیوں میں جانے مارا رسول کہ جس کا احسان ہمارے اوپر ہے اگر میں سانس لے رہا تو رسول کا احسان اس لیے کہ میں تو جہنمی ہوں رسول دیرہ کو جتن کرنے سیراتِ مستقیم کس نے پھر دیا اللہ کے رسول دیرہ ان کا احسان احسان اللہ کا شکر ہے کہ ہم امتِ محمدی پہ پیدا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہدِ بیت کی محبت میں پیدا ہوں لیکن مسلمانوں نے رسول کی آو کے ساتھ کیا کیا ایک ٹھو بھیر میں رسول کا پورا خرم گر گیا ایسا وجڑا کہ اب خیامت تک یہ گھر کبھی آماد نہیں ہوگا رسول کا پورا خرم گیا چھوٹے چھوٹے بچے زبا کرتی اور اتنی بے دردی سے زبا کرتی کہ ظالم نے چھ مہینے کے بچے کو بھی نہیں جھو تکلپ سے نہیں رونا آہستہ نہیں رونا بی بی زہرہ نے کچھ نہیں مانگا یہ ہی کہا تھا بابا بہے بچے پہ روشتہ کوئی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کہ اللہ ایک خوف پیدا کرتی جو تیرے حسین کا ماتب کرتی دوست وقت شہدادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا تھی کہ پرنوڑگاہ میرے بچے پہ روشتے والوں کو آخواد نہ آج بی زہرہ کی دعا ہے جو آدم جدا ہے بس دوستو میں نے چھوڑا بولا آپ نے بہت کیا یا نہیں کیا کہ ظالمین نے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دبا کرو آپ صرف امیجن کرو حسین کا سب سے چھوٹا بچہ کون تھا اس ماں کا بیٹا وہ رباب بی بی کا بیٹا چھ مہینے کا علی ازغر ہے آپ امیجن کرو اتنے حسین اور خوبصورت تھے علی ازغر اتنا حسین تھا امام مولا حسین کے تو بچے کوئی نانا جیسا تھا کوئی بابا جیسا تھا علی ازغر مولا علی شبید اتنا پیاسا اتنا پیاسا کہ پانی کا نام دیتے تھے موں کھوڑ دیتے تھے کہ میں بہت پیاسا ہوں کہ حسین علی ازغر کو لے کے پانی ماننے کے لئے چلے اور جب آئے دشمن کے سامنے اور آخر کہا کہا کہ تم یہ سمجھ لے ہو کہ اس کے پہانے سے پانی میں کیوں گا تو میرے بچے کو پانی ملا لو میرا بچہ پیاسا ہے اس کی ماں کا دوت خوش کھو گیا اس کے بعد حسین نے علی ازغر کو جنگی ہوئی ریل پر لکھایا کہا اپنے ہاں سے پانی ملا اور پھر جو اس کے وقت میں کوئی آگے نہیں پڑھا تو حسین کا دل بڑھ گیا بچے کو گون میں اٹھایا سینے سے لگایا لگا کے کہا علی ازغر تم بھی حجد خدا کے بیٹے ہو بیٹا اپنی حجد کو دھام کرو تو علی ازغر نے سوکھی بھی زبان اپنے ہونوں پر پھرنا چلو گیا کہ میرا بابا جو کہہاں وہ سچ ہے کہ میں بہت پیاسا ہوں وہ ظالم عمرہ صاحب نے حرمولہ سے کہا کہ ایک تک کنام حسین ہے علی تو حرمولہ نے دین کو نشانہ بنایا علی ازغر حسین کے ہاں پر یہ وہ ظالمے کے جب نے دین چلاتا تھا تو ساتھ نوہے کی دیوان وہ چیتا ہوا کرتی ہی جاتا ہے یہ ظالم چھنا گیا علی ازغر کے سنتے کے لیے کی جب اس نے نشانہ لگایا تو حرمولہ کے ہاں کامتے لگیں تو مرے ساتھ نے کہا لیں کہ چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں رکھا سکتا تو اس نے کہا لیں کہ میں دیکھا وہ تو نہیں دیکھا لیں جب میں نشانہ لگاتا ہوں خیرے کا پڑھتا ہٹتا ہے ایک ماں ہے جو کھڑے رہے گے رہی ہے میرا بچہ پیاسا ہے میرا بچہ پیاسا ہے حرمولہ کا دیکھ چلا حسین کے ہاں پہ ہمیت دور پر خلیب ہو گئے امام نے آسمان کی طرف دیکھا امتہ اللہ اللہ ہے وائنہ اللہ رہے را جہوں حزیزو علی اصدر کو دیکھے خیمے تک پہنچے جب پہنچے تو دیکھا کہ رماغ انتظار میں کھڑی بھی ہے رماغ نے جیسے ہی حسین کو دیکھا کہا مانا میرا بچہ پانی پیچھے گا حسین اکھیا جواب دیکھنے اکھیا جواب دیکھنے اکھیا جواب بادا کرو سمر کرو دی حزیزو بیبی نے کہا میں بادا کرتی ہوں موسیق نے ابا کے ڈاون کو ہڑا دیا خدا کسی ماں کو یہ دیتا مانے دائیں رماغ کی جیس بھی کر گئیں کہ ہاں علی اصدر کہ ہم تمہارے اتنے بچے بھی خبہ ہوتے ہیں بس میں نے مردیس ختم کرنی دوست کو رماغ وہ بیوی ہے جس کی گوڈی کروڑا میں بھی ہوئی شام میں بھی ہوتڑ دی کروڑا میں علی اصدر شہید ہوئے شام میں سکینہ ختم ہوئی اب رماغ زندہ جیسے رہ میں دو دنوں میں مردیس ختم کرتا جب رماغ چاہ رہی تھی کیا رب پہنم کو اور حسین کے لاشے کو جنبی ہوئی ریل میں دیکھا تھا تو رماغ کے اون کی بلندی سے کہا تھا پھرے واہی آج کے بعد رماغ کبھی سائے میں نہیں پڑھ لے گی اس لیے کہ آپ کا لاشا اور اصدر کا لاشاں گھنے مدینے میں رماغ کی زندگی کا یہ دستور تھا کہ روزانہ جب دین بکھتا صورت بلند ہوتا اپنے دھر کے زندگی خانہ میں بیٹھ کر کربلا کا رکھ کر کے رو دی اور کہہ بھی کہ میرے والی آپ کا لاشاں دھوک کرتا بس منہ مردیس ختم کرتی ایک منٹ میں ختم کرتا ایک منٹینے میں پہت پاریش ہوئی بی بی سینب نے چودے مام سے کہا کہ بیٹا وہاں سے کہو کہ اندر آیا جو کہ امام نے چاہتے کہا امام اندر چھلئے تو کہا بیٹا تمہارے بابا سے منہ بادا کیا میں اب شائر میں نہیں بیٹھ ہوں امام نے حکم جاری کیا کہ امام آپ اندر آئیے رباب سبج گئی کہ اب اندر جانا پڑے تھا رباب نے آسمان کی درم دیکھا اور کہا کروڑ بیزار میں ایک امام سے بادا کیا ہے مدینے میں امام کا حکم ہے تُو رباب کی اسر پڑے اسے کہنا تھا بی بی خاموش و بی امام نے کہا بھوڑی امام امام بابا کے پاس جری گئی بس دوستو رباب کے ہاتھ میں اہیوں میں کچھلی تھی صدور جو شاہ سے بھائی تھی رباب جینے سے نلائے ہوگی تھی جب وہ کچھلی ہوگی تھی تو اس کے اندر 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 جھوڑے تھی جری ہوگی لگتی لیا بھی بسم رباب پہ روز موسیقی